نمازکار دوستو جی ڈی پیل ٹیم آپ سبی کا ویلکم کرتی ہے اور آج کے اس اسپیسل ویڈیو میں جو کی آر پیسی سیکنڈ گریڈ کے ایس ایس والوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل کال کو لے کر کے آئی ہو بھی ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اسے لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی اپنے فرینز کے ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کا بینیفٹ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کے اپ ڈیٹ کا اگر آپ لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل جی ڈی پیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی دوستو اگر آپ کو کئی ایسا لگتا ہے کہ کسی کیونس میں کوئی کنفیوز کریٹ ہوتا ہے تو بے چیچک آپ اپنے فیڈبیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں اپنے ٹریک سے تیادی ہماری ایمیل emerging.star11.gmail.com پر بھی شین کر سکتے ہیں ساتھی اگر کوئی اور کیوری جھو تو ہمارے جی ڈی پیل کا ایب بھی پیج بنا ہوا ہے جی ڈی پیل کے نام سے اس پر بھی آپ انبوکس میں اپنا میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھی ویڈیو پر بھی آپ اپنا بہو ملے فیڈبیک دینا نہ بھولیں اگر آپ کو کہیں کنفیوز ایتیادی کریٹ ہوتا ہے کہیں لگتا ہے کہ آپ کو فیڈبیک دینا چاہیے تو آپ کا سواگت ہے تو آج کے اس پیسل ویڈیو میں ہم شروعات کرتے ہیں مغل کال کو لے کر مغل کال کو لے کر کے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یہاں دیکھئے گا تو مغل کال میں سب سے جو important important facts ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو مغل کال کا جو period مالا جاتا ہے وہ 1526 سی پرارم مالا جاتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ ان کے شروعات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کی مغل کال کا سنستہ پک کون ہے تو دیکھو سب سے پہلی بات کریں تو مغل سامراجی کا جو سنستہ پک ہے وہ کون مانا جاتا ہے بابر کون مانا جاتا ہے بابر اور جو بابر ہے اس کا پورا نام کی بات کریں تو اس کا پورا نام ہے جہیرودین محمد بابر کیا نام ہے جہیرودین محمد بابر تو مغل کال یعنی مغل سامراجی کا سنستہ پک کون ہے بابر اور اگر نام کی بات کرے تو کیا نام ہوا جہیر الدین محمد بابر اور یہ جو بابر تھا وہ ترک جاتی کی چنگ تائی ونس کا سا سکتا ہے اگر بات کرے تو پھر بات کرتے ہیں تو اس کے جنم کو لے کر کے تو ان کا جو جنم ہے وہ مانا جاتا ہے چودہ فروری چودہ سو تیہاسی کو کام مانا جاتا ہے چودہ فروری چودہ سو تیہاسی کو فرگنا میں کہاں پر فرگنا میں اور ان کے پتا کے نام کی بات کریں تو بابر کا جو پتا تھا ان کا نام تھا عمر شیخ مرجا بابر کے پتا کا نام کیا تھا عمر شیخ مرجا اور بابر کا جو پتا کی اور سے تیمور کا پانچوہ ماتر پکس کی اور سے چنگیز تھا چودہ ونسچ تھا اب بات کرتے ہیں کچھ جیسا کہ میں نے کہاں سرپ ہم لوگ امپورٹنٹ امپورٹنٹ دتھوں کو لے کر کے بات کریں گے تو بات کریں اس کے کال میں دیکھو اس کا جو کال مانا جاتا ہے یعنی کی سنستا پک مانا جاتا ہے تو پانی پت کے یود کو لے کر کے پانی پت کا یود کو لے کر کے بات کریں تو اس کی جو ڈیٹ مانے جاتی ہے وہ 21 اپریل 1526 مانے جاتی ہے یہ پانی پت کا یود تھا اور کس کس کے مددے ہوا ایک طرف تو جب ہم بابر کا ساشنکال پڑھنے ہیں تو سیمپل سی بات ہے ایک طرف کون تھا بابر اور دوسری طرف کون تھا ابراہیم لوگ دی کون تھا ابراہیم لوگ دی کب ہوا 21 اپریل 1526 کو اور اس یودھ میں کس کے پانی پت کے پرت کے پرتیاں یودھ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سرپرتAmerica بابر نے تلوگما کونھسے پتی تلوگما پت کا پریاک کیا کونھنسی تلوگما یودھ پتлектہ کا پری ایک بابر نے ان کی سرپرت کا اس یودھ میں کونھسے یودھ میں پانی پت کے پرت کا یودھ میں کب ہوا 2 اپریل 1526 کو کس کس کے بیچ ہوا بابر اور ابراہم لوگ دی کے بیچ میں ہوا ٹھیک ہے اور یہی یودھ تھا جس نے بھارت میں مغل سامنا جی کی نیو ڈالی کیونکہ اس کا یہ یودھ تھا ایمپورٹنٹ اور یہ جیتنے کے بعد میں کس کی نیو پڑ گئی مغل سامنا جی کی اور اگر سوال پوچھ لیا جائے گی تلگما جو یودھ پتتی تھی یہ بابر نے کس سے سکھی تو کس سے سکھی اجھ بیگو سے کس سے سکھی اجھ بیگو سے سکھی تھی ٹھیک ہے اب دوسرا یودھ کی بات کریں ایمپورٹنٹ دیکھو پانی پت کے تین یودھ ہوئے تھے مگر نیکسٹ ویڈیو میں چیزیں ہم اسٹیپ تو اسٹیپ بڑھیں گے ڈیٹیلز کے بارے میں ڈسکس کرتے چلیں گے پھلہ حاج جو ہم لوگ پڑھ رہے اس پی مائنٹ کنسٹریٹ کرے تو ہم لوگ یہاں پر اسی کو لے کر کے جاتا ڈسکس کر رہے پھر بات کرتے ہیں خانوا خانوا کا جو یودھ ہے وہ بھی اتحاس کی مہتوکون گھٹنا ہے اور یہ مانا جاتا ہے سترہ مارچ اور پندرہ سو ستتائیس کو کب ہوا پندرہ سو ستتائیس کو کون سا خانوا کا یودھ اور خانوا کا یودھ کس کس کے مدھے ہوئا سیمپل سی بات ہے بابر کا کال پڑھ رہے ہیں تو یہ تو کون تھا بابر اور دوسری طرف کا ہمیں یاد کرنا ہے تو دوسری طرف کون تھا رانہ سانگا اور بھارت میں مگل سکتی اس یودھ کی وجہ سے کیا ہوگی اور بھی جیدہ مجھپوت ہوگی اس کے بعد میں جو یودھ ہوا دیکھو پہلا یودھ پانیپت کا یودھ ہوا میں نے کہا کہ مگل سام رجی کی ستاپنا ہوگی اس کی یودھ کے بعد تو اس کا مطلب بابر کی و located دوسرا کھانوا کا یودھ تھا اس میں بھی بابر کی وجہ ہوئی تو ہر پراجیک اس کی ہوئی ٹھیک ہے رانہ سانگرہ کی اب بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ جسے گھاگرہ کا یود گھاگرہ کی یود کو لے کر کے ہم گائز بات کریں تو یہ مانا جاتا ہے پندرہ سو اتیس کو کم مانا جاتا ہے پندرہ سو تیس کو مانا جاتا ہے اور ہم لوگ یہ بھی کہا اس کی جو ڈیٹ ہے وہ مائی میں مانی جاتے ہیں سکس میں پھٹین ٹونٹی نائن کو مانا جاتا ہے کونسا گھاگرہ کی یود مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے بابر کا یہ انتیم یود تھا یعنی کہ یہ انتیم یود تھا تو بابر نے کب سے کب تک رہا پندرہ سو سببیسی پندرہ سو تیس ٹھیک ہے پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے بارے میں اگر بابر کے بارے میں اور امپورٹن گھٹناوں کی بات کرے تو دیکھو بابر جو تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی وہ آتم کتھا تھی کیا تھی آتم کتھا اور اس سے لے کر سوال پوچھے جاتے اس کا نام تھا تجو کے بابری کیا نام تھا تجو کے بابری آرثات بابر نام کیا تھی بابر نام اور یہ کیا تھی بابر کے دورہ لکھت آتم کتھا آتم کتھا تو جانتے ہو تو یہ کیا تھی آتم کتھا اور یہ کون سی بھاسہ میں لکھی تھی اگر ایسا بھی سوال پوچھے جاتے ترکی بھاسہ میں کون سی بھاسہ میں ترکی بھاسہ میں ٹھیک ہے اور بابر کی جو ملتیو ہوئی وہ پندرہ سو تیس میں کب ہو گئی پندرہ سو تیس میں اور ان کی جو ڈیٹ مانی جاتی ہو مانی جاتے ہیں بابر کی مرتیوں کے بعد آذرا میں نور افغان میں ان کو دفنا گیا نور افغان میں ان کو دفنا گیا کہاں پر دفنا گیا نور افغان میں آپ دیکھیں گا اسے آدھونی کال کا آرام با کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آدھونی کال کا آرام با کہا جاتا ہے تو بھی کلیر بادے بابر کی اچھا نو سار ٹھیک ہے بادے بابر کی اچھا تھی کہ اسے کہاں دپنا جائے کابل میں اس لئے ان کو کہاں دپنا دیا گیا کابل میں دپنا دیا گیا تو بھی کلیر کہاں پر کابل میں دپنایا گیا تو پھر سے دیکھیں گا سب سے پہلے بات کریں تو ہم نے ڈسکس کیا پندرہ سو سبی سے پندرہ سو تیس کا کال بابر کا کال مانا جاتا ہے چودہ فروری چودہ ستیہ سیکن کا جنم ہوا عمر شیخ ملزین کے پتہ کا نام تھا پانیپت کا پرتھم یود پندرہ سو سبیس میں ہوا ابراہیم لوڈی کو پراجت کیا اور پہلی بار تلگمہ یود پدھتی کا پیو کیا تلگمہ یود پدھتی اچھ بیگو سے بابر نے سیکھی تھی خانوا کا یود پندرہ سو ستیس میں ہوا بابر نے رانہ سانگا کو پراجت کیا گھاگرہ کا یود پندرہ سو انتیس میں ہوا بابر کا انتیم یود مانا جاتا ہے بابر نے تجھو کے بابری بابر نامہ ترکی بھاسا میں اپنی آتما قطعہ لکھی پھر بات کریں تو بابر کی مرتیو چھپیس جسمبر پندرہ سو تیس کو ہی مرتیو کے بعد آگرہ کے نور افغان آرام باگ میں دفنایا گیا بعد میں بابر کی چھانسان نے کابل میں دفنا دیا گیا تتھے بابر کا سینہ پتی کون تھا میر باکی یہاں رکھنا بابر کا سینہ پتی میر باکی تھا اس نے ایود دھیا میں کہاں پر ایود دھیا میں ایود دھیا میں بکرما دیتے کے دوارہ کس کے دوارہ بکرما دیتے کے دوارہ جو رام مندیر بنوائے گیا تھا کیا بنوائے گیا تھا رام مندیر کونسا مندیر رام مندیر اس کو تلوا کر پندرہ سو اٹھائیس میں کیا بنوائے دی یہاں پر مسجد منوادی تو ایک ساتھ دو تین اور پوئنٹ یاد ہو گئے آپ کے دیکھے گا بابر کا جو سینہ پتی تھا کون میر باقی اس نے ایوتیا کے اندر وکرمہ دیوتیا کے دوارا جو را مندر کا نلمان کروایا گیا تھا اس را مندر کو دھست کروا کر پندرہ سوٹھائیس میں اس کے لئے کیا منوادی گئی مسجد منوادی کی اب بڑھتے ہیں ایمپورٹنٹ چیزوں کی بارے میں تو آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں اگر ہم سوال آجائے بابر کا مقبرا تو بابر کا مقبرا کہاں پر ہے اگر یہ سوال ہم سے پوچھ لیا جائے تو بابر کا جو مقبرا ہے وہ کہاں پر ہے کابل تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں اس سے آگے کی کڑی بڑھائیں گے اگر کسی طرح اگر کوئی آپ کو کنفیوز کریٹ ہوتا تو اپنے فیڈبیک دینا نہ بھولیں thank you for watching this video